عمران خان نے کہا ہے نواز شریف نے دو امپائر کھڑے کی ہیں کہ ٹیم کو آؤٹ کر سو تو اس ٹیم کو آؤٹ کرنے کے لیے ساری محنت ہو رہے ہیں ہم اپنے بھائی کے کیسز لڑا เหام 저희 کیا تاپرemb particulars رہے ہیں کئی آپ واقعی نظر آ رہے ہیں کوئی وقت نظر آ رہے ہیں اس میں یہ جان نظر آ رہی جو کیسز چل neighbours مران خان کو جس وقت سائلنٹ نگئے جا رہے ہیں عمران خان نے کہا ہے نواز شریف نے دو امپائر کھڑے کی ہیں کہ ٹیم کو آؤٹ کر دو تو اس ٹیم کو آؤٹ کرنے کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے ٹیم آپ کو اس عمران فنزب الیکشن لڑ رہے ہیں کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ اہل ہو جائیں گے الیکشن سے پہلے اور وہ الیکشن لڑ لیں گے جس طرح چیزیں جا رہی ہیں میں بتا تو نہیں ہوں وہ چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ ٹیم کو فیلڈ سے آؤٹ کر دو تو آپ دیکھتے ہو رہے ہیں اس کی اس کا اس کی کیا اب ابیٹنس آپ کو نظر نہیں آرہا لوگ وہ کہتے ہیں کاغذات جمع کرانے سے ان کو مار دھاڑ کے کسی کے کاغذ پھاڑ رہے ہیں کسی کو دھکم پیل کر رہے ہیں کسی کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو آپ کے آپ اگلے دنوں میں آج اور کل میں ہی آپ کو سارا نظر آ جائے گا ہم ہڑی کا نشان لڑ کرنے جا رہے ہیں ہم الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں ہم اپنے بھائی کے کیسز لڑ رہے ہیں اچھا بشرا بی بھی لڑیں گے الیکشن کہیں سے کوئی نہیں لڑا ہم سارے اپنے بھائی کے کیسز لڑ رہے ہیں مہم کل سپریم کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ سے کیا توقع ہے کل سپریم کورٹ میں کیس لگنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے امید نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے ہمیں امید رکھنی چاہیے نہیں لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں نا اس وقت اب آپ کے سامنے ہیں بس امید بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ سے امید رکھیں گے اگر سپریم کورٹ نہیں دے سکتے نا امید لیکن یاد رکھیں ہم امید نہیں چھوڑے ہم اللہ سے امید مہم اگر خان صاحب آپ کو کہیں الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ لڑیں گے پھر نہیں وہ کہیں گے بھی بھی تو نہیں لڑتے اگر آپ کو مشاورت کے لیے امران خان کے پاس چورے ہیں بلکل ان کی تیناتی ان کی الیکشنز قانونی ہے لیکن فاؤنڈر چیرمن عمران خان وہ ہمارے لیڈر ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا ہمارا بنیادی اور فنمیٹل حق ہے دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پلٹیکل پارٹیز کے انٹرپارٹیل الیکشنز ایکسپٹ کیے اسی طرح جس طرح ہمارے ہوئے ہیں ہمارا ایک الیکشن سیٹسائٹ کیا اور کہا جی دوبارہ کرا دے دوبارہ ہم نے اسی طرح کا الیکشن کرا لیا جس طرح تمام لیڈرکل پارٹیز نے کہا اور جس طرح ہمارا کانسیٹوشن کہتا ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی دوہرہ میار رکھتے ہیں ایک طرف تو ہمارے انٹرپارٹی الیکشنز دوسری مرتبہ ڈسپیوٹڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کرائیں دوسری طرف تمام پارٹیز کو نشان مل گئے ہیں ہمارا ابھی تک نشان کو بتنازہ بنائے ہوا ہے دوسری طرف ہمارے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ تمام پلٹیکل پارٹیز نے اتراز اور یہاں تنقید کی ہے پھر توہین اگر بنتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف بنتی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود آپ کو نہ فنڈز دیئے نہ نفری دی لہٰذا آرٹیکل دو سو اٹھارہ اور دو سو بیس کے تاعت آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں لیا پھر یہی تک بات محدود نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہم بارہاد رخواستیں دے چکے ہیں ہمیں ابھی تک کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا لہٰذا الیکشن کمیشن بھی اگر یہ دورہ میار رکھے گی تو عوام اور قوم ان کو دیکھ چکی ہے دیکھ رہی ہے دیکھیں یہ عوضے یہ شخصیات عارضی طور پر ان عوضو پہ بیٹھتی ہیں آج وہ بیٹھے ہیں تو سال بعد دو سال بعد یہ نہیں بیٹھے ہوں گے لیکن ان کا کردار ان کی پرفارمنس تاریخ اس کو لکھ رہی ہے آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ ادارے جبکہ شخصیات جبکہ کمپروائز ججز اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والی ہماری الیٹس اور سیاسی اشرافیہ عمران خان اور عوام کا راستہ رکنا چاہتے ہیں جو کہ غیر آئینی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے سیسر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے مبور سکتیاں ابھی بھی کم نہیں ہو رہے ہیں جبکہ تیریک انصار پر نئے جرمین سیلیکٹ ہونے کے ماوجود بھی تو آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتی کسیز بھی آگے بڑھا کر تو سکتیاں کم ہونے کی امید ہے میں آپ کے توسط سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تمام سٹیک ہورڈرز کو بھی ایک ہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئین اور قانون پر عمل درامت کریں تمام پلٹیکل پارٹیز کو موقع دیں عوام کو فیصلہ کرنا دیں کہ وہ جس کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ الیکٹ کریں اس سے ہماری ریاست مضبوط ہوگی ہمارے پچیس کروڑ عوام مضبوط ہوں گے ہماری معاشی تباہی اور دلدل میں جس میں گرے ہوئے اس سے اوپر اٹھنے کا موقع ملے گا ہمارا انٹرنیشنل نیول پر امیج بھی بہتر ہوگا ہمارا انٹرنیشنل نیول پر